اسلام علیکم دوستو میں ہوں خورشیت خان اردو عدب سے دوستو ارپی ایسی سیکنڈ گریٹ کیلئے میں تیار کر رہا ہوں اور آپ کا پہلا پیپر اگر ارپی ایسی فرسٹ گریٹ کا ہے تو اس کا سلیبس مجھے سینڈ کر دیئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سلیبس کے مطابق بھی کافی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ دیکھیں اس میں سے نوٹس بنائیے گا لیکن پھر بھی میں آپ کے لئے تیار کروں گا نوٹس اور ویڈیو بناؤں گا مجھے سلیبس آپ دوستو آج کا موضوع ہے اردو مسنوی کا ارتقاء یعنی کہ دکن میں اردو مسنوی کا آغاز دکن میں سب سے پہلے دکن میں ہوا ہے اردو میں مسنوی کی ابتداء دکنی شورانے کی مسنوی کی سنفے دکنی شاعروں کی سب سے زیادہ مقبول سنفے سکن ہے دکن میں سب سے پہلے مسنوی فقر الدین نظامی کی قدم راو پدم راو ہے جی ہاں قدم راو پدم راو یہ لکھی تھی چودہ سو چوتیس میں یہ مسنوی خاندان بہمنی کے نوے بادشاہ سلطان احمد شاہ ولی بہمنی کے زمانے میں لکھی گئی دکن کے ممتاز مسنوی لگار شوران میں اشرب بیابانی میراجی شمس الوشاق اور ملاوجی غواسی ابن نشاتی نصرتی رستمی اور حاشمی کے نام قابل ذکر ہیں دوستو اشرب بیابانی نو سرہار جنگ کے نام سے لکھی تھی انہوں نے اور پندرہ سو تین میں یاد رکھئے کہ نو سرہار جنگ جس کا موضوع ہے پہلا مرسیہ یعنی کہ حضرت امام حسین اور ان کے شہدائے کا ذکر کیا گیا ہے نو سرہار جنگ میں جو پندرہ سو تین میں شائع ہوئی اور یہ بہمنی عہد کے آخری دور کی مسنوی ہے میراجی شمس الوشاق خوش نامہ خوش نقض شہادت التحقیق وغیرہ ان کی مسنویہ ہیں اردو کی پہلی تبازات مسنوی قطب مستری کے نام سے انہوں نے لکھی تھی یہ لکھی تھی سولہ سو نو میں ابن نشاطی کی پھول بند ہے پھول بند سولہ سو پچپن میں لکھا تھا اور اس میں سترہ سو چوالیس اشار ہیں سب سے زیادہ سنتیں اس میں استعمال کی گئی ہیں انتالیس سنتیں اکثر سوال آتا ہے اور نسرتی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نسرتی کو حاشدوں نے شہید کر دیا تھا نسرتی کو کیوں کر دیا تھا کیونکہ یہ نسرتی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا جس کو حاشدوں نے سازش کے طور پر قتل کر دیا نسرتی نے علی نامہ کو اہد نامہ دکن بھی کہا ہے نسرتی نے سید میران حاشمی ان کا پورا نام ہے اور ریخ بھی کے پہلے شاعر ہیں میران حاشمی شمالی ہند میں مسنوی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اردو کے بلند پایا مسنوی نگار شورا میں میر تقیم میر خواجہ میر اصر میر حسن دیاشنکر نسیم اور مرزا شوق کے نام خاص طور پر قابل شکر ہیں یہ ہیں شمالی ہند کے خواجہ میر اصر کی ہے خواب و خیال میر حسن کی ہے دوستو بہتی مشہور سہر البیان اور گلدار ارم دیاشنکر نسیم کی ہے گلدار نسیم جو میر حسن کی مسنوی سہر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی اور مرزا شوق کی مسنوی ہے زہر عشق یہ مسنویہ شمالی ہند کی بہت مشہور مسنویہ ہیں دکن کی آزاد ریاستوں میں گول کنڈا اور بیجا پر دو خوشحال ریاستیں تھیں پہلی میں قطب شاہیوں کی حکومت تھی اور دوسری میں عادل شاہیوں کی اور دونوں ہی اہل کمال کی سرپرستی اور قدردانی میں ایک دوسرے سے سفقت لیے جانے کے لیے کوشحا تھے بعض بادشاہ خود بھی شاعر تھے اور نظم و غزل کے سوا انہوں نے چھوٹی چھوٹی مسنویاں بھی لکھی دکن کے ابتدائی دور کی سب سے اہم مسنوی خوب ترنگ ہے خوب ترنگ ہے اس کے مسننو خوب محمد چستی ہیں یہ ایک طویل مسنوی ہے اور اس میں اخلاق و تصوف کی تعلیم دی گئی ہے مقیمی کی مسنوی ہے چندر بدن اور مہیار یہ پورا نام ہے اس کا کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی کمال خان رستمی کی مسنوی خاور نامہ ہے خاور نامہ سولہ سو انچاس میں لکھی تھی اور یہ محمد عادل شاہ کے اہد میں لکھی گئی تھی عادل شاہ کا اہد سولہ سو اٹھ چھبیس سے سولہ سو چھپن تک کا رہا ہے اس مسنوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اعصاف اور کارنامے بیان کیے گئے ہیں یہ مسنوی بہت طویل ہے اور اس میں تقریباً چوبیس ہزار اشار ہیں بادشاہ علی عادل شاہ ثانی ثانی کا مطلب ہے دوسرا بادشاہ اس کا دوسرا علی عادل شاہ پہلا ہوا اور علی عادل شاہ ثانی یہ دوسرا ہے شیر و عدب اور دیگر فنون کا بہت قدردان تھا اس کے دربار میں کئی بڑے شاعر جمع تھے نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا یعنی کہ ملکل شورا کا خطا ملا تھا اسی کے دربار میں نصرتی دو زبردست مسنویوں کا خالق ہے یعنی عشق سولہ سو ستاون میں لکھی علی نامہ لکھی سولہ سو چھاسٹ میں یہ مسنویہ یعنی کہ علی نامہ اور گلچن عشق علی نامہ تاریخی رزمیہ مسنوی ہے علی عادل شاہ ایک طرف مغل بادشاہوں سے لوہا لیتا رہا تو دوسری طرف شیواجی سے مسنوی علی نامہ انہی کارنامہ اور جنگوں کا حسین اور دلکش بیان ہے نصرتی کی دوسری مسنوی گلچن عشق ہے جو بہت زیادہ مشہور مسنوی ہے گلچن عشق گلچن عشق ابھی بتایا میں نے آپ کو سولہ سو ستاون ہے اس میں منہر اور مدمالتی کی داستان عشق بیان کی گئی ہے اس میں حسن و عشق کے معاملات پر بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں نصرتی بہت بڑا شاعر گزرا ہے اسے قشیدہ کہنے میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی اردو کا پہلا قشیدہ نگار ملہ نصرتی ہے اور اس کے بعد میں باقاعدہ قشیدہ نگار سوہدہ ہیں اس کا شمار بڑے استاد دانے فن میں ہوتا ہے مسنویوں میں اکثر وہ ڈرامائی انداز اختیار کرتا ہے اور جزیاد کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کرتا ہے مقالمہ نگاری بھی اسے بڑا کمال حاصل ہے ان کا پورا نام ہے سید میران حاشمی اس کی مسنوی یوسف زلیخہ ہے جو سولہ سو ستاسی میں لکھی گئی تھی یوسف زلیخہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ملہ وجی کی مسنوی قطب مستری ہے جو سولہ سو نو میں لکھی گئی تھی قلی قطبشا کے عہد میں جو قلی قطبشا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس کے دیوان میں پچاس ہزار اشار ہیں اور تمام اصناف سقن پر قلی قطبشا نے تبا آزمائی کی تھی قطب مستری بھی دکن کی بہت اہم مسنوی ہے محمد قلی قطبشا کو ایک رقاصہ بھاگمتی سے عشق تھا اسی کا قصہ اس مسنوی کا موضوع ہے اس مسنوی میں بھاگمتی کو مستری کے نام سے یاد کیا گیا ہے یہ مسنوی صرف بیس دن میں مکمل کی گئی تھی دکن میں خواسی اور ابن نشاتی بھی دو بلند پایا مسنوی نگار ہیں گواسی کی مسنوی یوسف زولیخہ اور بدیول جمال ان کی بہت مشہور مسنوی ہے شیف الملوک بدیول جمال کا سن تصنیف ہے سولہ سو چوبیس گواسی کی تیسری مسنوی توتی نامہ ہے جو عبداللہ قطبشا کے اہد میں لکھی گئی تھی اور اس میں توتے کی زبان سے کہی گئی ستر کہانیاں موجود ہیں اس کا قصہ علف لیلہ سے لیا گیا ہے کس کا مسنوی سیف الملوک وبدیول جمال کا قصہ قصہ ماخوز ہے قصہ علف لیلہ سے لیا گیا ہے اس کی زبان بہت صاف اور دلنشین ہے اس مسنوی کی بدولت غواسی کی شہورت اس کی زندگی ہی میں دور دور تک پھیل گئی تھی ابن نشاتی بھی غواسی ہی کے زمانے کا شاعر ہے اس کی مسنوی پھول بن ہے کو بھی شہورت دعام کا درجہ حاصل ہوا اس کے بعد طبعی کی مسنوی بہرام اور گل اندام بھی بہت مشہور ہے اس کے بعد غلام علی نے ملک محمد جائشی کی پدمہ وقت کا ترجمہ اردو زبان میں نظم کیا اس کی مسنوی بہت بلند پایا تو نہیں مگر اس کی ایک تاریخی اہمیت ضرور ہے دوستہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تین سوالات دیئے تھے اور اس میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے رانچی سے صوفیہ پروین پیلی بھی سے عشرت علی ہمیں اٹھی سے خالد حسین حسن قازمی اور شبینہ نے اپنی شہر کا نام نہیں لکھا ہے برائے کرم جگہ کا نام ضرور لکھئے گا ہمیں تین سوال آپ کو دوں گا تین سوال ہیں مسنوی قدم راو پدم راو کا سن تصنیف کیا ہے دوسرا سوال ہے مسنوی گلشن عشق نصرتی نے کس بادشاہ کے اہد میں لکھی اور تیسرا سوال ہے مسنوی قدم اصطری کا سن تصنیف کیا ہے اس کے بعد دکن کی آزاد ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا شیر و شاعری کا سلسلہ مغل دور حکومت میں بھی چلتا رہا اور مسنویاں لکھی جاتی رہی چنانچہ ولی ویلوری نے مسنوی روزت شہدہ لکھی اشرف نے جنگ نامہ لکھی جنگ نامہ میں حضرت علی کی فتوحات اور جنگوں کا بڑا عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے اہری نے من لگن اور وجدی نے پنچی باچہ لکھی یہ دونوں صوفیانہ مسنویاں ہیں پھر ولی جیسا عظیم شاعر پیدا ہوا مگر اس کا اصل میدان غزل گوت تھا البتہ سراج اور انگابادی نے جسے دکنی شاعری کا شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے کوئی دکنی مسنوی اس کے رتبے کو نہیں پہنچی یہ مسنوی شاعرانہ کمالات کا مجموعہ ہے زبان بھی بہت روان اور دلکش ہے حالی نے سنف مسنوی کی بہت تعریف کی ہے اور اسے سب سے کارمت سنف بتایا ہے اس کسوٹی کو پرکھا جائے تو دکنی شاعری کا پلہ سب سے بھاری نظر آتا ہے دلی اور لکھنو میں جتنی اردو مسنوی لکھی گئی ہیں اس سے کہیں زیادہ سو سال کی مدت کے اندر دکن میں مسنوی لکھی گئی اردو کی طویل مسنوی بھی دکن ہی کی لکھنی مسنویاں اردو شاعری کا بیش قیمتی سرمایہ ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ